پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مہرم کے معاملات میں آپ نے تذبیر ویتر کی نماز سے پہلے ایک سو تین دفعہ لا الہ الہ انتہ سبانا کہنی کنتمین ظلمین وہ میں پڑھ رہا ہوں ابھی تک ماشاءاللہ سے پابندی ہے تو ابھی دو ہفتے پہلے میں پڑھ رہا تھا تو شہید اسلام مولانا یوسف لجانوی شہید میرے سامنے آئے تھے پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ مفتی منیر کے ہاتھ مضبوط کرو تو پھر اس کے بعد جب میں نے وہ تذبیر ختم کی تو وہ جو ہے ان کا جو عکس تھا وہ میرے اندر آ گیا پھر اس کے بعد ایک عجیب سی ایسی ایسیت تھی پھر میں نے وکر کی نماز پڑھی تو ایسا مزا آ رہا تھا جو بیان کرنے سے باہر ہے حضرت اس کے بارے میں فرما دیجئے اور دوسرا یہ کہ میری اہلیہ کی جو ہے وہ ناک جو ہے وہ بند رہتی ہے اب موں سے سانس لیتی ہے دائمی نزلہ رہتا ہے تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کراسیز کال کر رہے ہیں آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و مزور فرمائے اور آپ کا جو حسن ازان ہے اللہ اس کو حقیقے سے بدلے آپ ادرات جو ہے کبھی کوئی مجھے محدد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامان و شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے تشبیح دیتا ہے جیسے بھی آپ نے دیا اور کوئی جو حجت اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تقریر کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اس طریقے سے آپ جو ہے ماری بیان کر رہے ہیں تو میں تو ان باتوں کو دعا کا عنوان بناتا ہوں یا اللہ واقعی تو ایسا کرنے پر قادر تو ہے واقعی ایسا بنا دے ابھی تو میں بہت ہی ادنا طالب علم ہوں مجھے تو علم کی یہ ہوا بھی نہیں لگی لیکن یہ لوگ حسن ازان رکھتے ہیں تو یا اللہ آپ نے علامان و شاہ کشمیری کو علامان و شاہ بنا دیا قاسم نانوتوی کو مولانا قاسم نانوتوی بنایا بڑے بڑے کابیروں کو جو مقامات دیئے تو اپنے بندوں کو ہی دیتا ہے تو یا اللہ تو مجھے بھی ایسے مقامات عالی آتا فرما دے تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے تو میں اسی عنوان کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو میرے حق میں عنوان کو قبول فرمائے اور باقی آپ نے جو ہے خواب دیکھا کہ حضر شہید اسلام میرے اببا جی شہید مولانا محمد یسل دیانوی قدس سرحو جو اپنے وقت کے سلطانا الولیاء اور امام الفقرہ تھے اور امام الاتقیو الاسفیہ کہ ایسی شخصیتیں کہ جو ہے وہ بار بار پیدا نہیں ہوتی واقعی بہت اونچا اللہ نے ان کو مقام دے رکھا تھا اس لئے جو ان کے بارے میں جو ہے میرے استاد محترم مفتی آزم جامد العلوم الاسلامی علامہ بن نوریٹون کراچی پاکستان کہ مفتی آزم تھے مفتی نظام الدین شامعزائی مفتی نظام الدین شامعزائی یہ بھی میرے استاد ہیں براہرات میرے استاد ہیں صحیح مسلم اور بخاری شریف کو استاد ہیں تو یہ ان کے شان میں جو وہ کہا کرتے ہیں جب میرا رشتہ حضرت شہید کے ساتھ جو ہے وہ جو وہ تیہ ہوا کہ وہاں پہ ان کی صاحبزادی کے ساتھ رشتہ تیہ ہوا تو حضرت مفتی نظام الدین شامعزی رحمت اللہ علیہ نے یہ شیر پڑا فرمایا کہ ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سی ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا فرمایا کہ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ اس شیر کے مصداق ہیں آپ کو ان کے ساتھ یہ نصبت جو ہے نصیب ہو رہی ہے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے اور اس میں حقیقت ہے کہ اببہ شہید رحمت اللہ علیہ کی پھر وہ تربیت تھی ان کے وہ انسانیہ سازی تھی کہ آج اللہ تبارک وطالعہ امریکہ میں جو ہے وہ علم و معرفت کے موتی بانٹنے کا کام لے رہے ہیں اور اببہ شہید نے تو بڑی راز کی بات آپ کو بتا دی کہ مفتی مرید کے ہاتھ مضبوط کرو تو بات صحیح ہے باقی میرے دل کے اندر تو بڑے ارمان ہیں بیکن دین کی اشاعت اور اسلام کے دفاع اور خدمت خلق کے لیے کیا کیا کروں کیا کیا نہ کروں کیسے کیسے دل میں منصوبے آتے ہیں ارمان آتے ہیں لیکن مادی وسائل جو ہیں وہ چونکہ ساتھ نہیں دیتے ایک مولوی کے پاس کیا مادی وسائل ہوں گے تو مادی وسائل چونکہ نہیں ہوتے تو کم وہ وسائل کے اندر میں اپنا پیغام دنیا بھر کے اندر پہنچانے کوشی کرتا ہوں اور تین مسجدیں یہاں جو ہے نیو یورک میں چلا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ کو بات وہی ہے کہتے ہیں کہ مسجدیں جو ہے وہ دینے والے جو ہے وہ کم ہیں اور لینے والے زیادہ ہیں مانگنے والے زیادہ ہیں تو میں تو مانگتا بھی اللہ اسی ہوں اللہ دلوں میں جس ڈالتا ہے محبت والوں کے وہ آکے وہ تعاون کرتے ہیں آڑے آتے ہیں لیکن یہ کہ اببہ شہید نے وہ رازہ آپ پہ کھول دیا کہ محتمی کے ہاتھ مضبوط کرو اور ہاتھ مضبوط کرنے اس مراد تو مادی وسائل ہی ہوتے ہیں مورال سپورٹ کے ساتھ مادی وسائل جو مہیا کرو جس کو توفیق ہے تو وہ جی اس نعمت کو سمجھے کہ مادی وسائل مہیا کریں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے آپ کی نسلوں کے لیے آپ کے لیے آپ کی جنیشن نسلوں کے لیے ایسے خطوط اور ایسی چیزیں مجھ سے بنوالے کروالے کیونکہ آئیڈیاز اور منصوبے جو ہے اللہ کی رحمت سے قلب پر اترتے ہیں لیکن بعد میں مادی وسائل رکاوٹ بن جاتے ہیں تو اببہ شہید نے یہ بات کہی ہے انشاءاللہ اس کہنے کی برکت سے ضرور غیب سے میری مدد ہوگی اور انہوں نے مجھے یہ سبق دے رکھا تھا کہ رات کے ہندیروں میں اس رب جلیل سے مانگا کرو دن کے صویروں میں رزق خود تمہارا انتظار کرے گا تو رات کے ہندیروں میں رازق کو پکارو دن کے صویروں میں رزق تمہیں پکارے گا تو یہی مجھے سبق دیتے تھے کہ آج تک میں اسی طرح چل رہا ہوں امریکہ جیسے دنیا میں آ کر بھی کہ جس میں ہر بندہ ڈالر پونڈ کی دور کی طرف بھاگتا ہے ڈالروں کی طرف بھاگتا ہے اور سب یہاں پر ڈالر بھی بن کے رہ جاتے ہیں بس اوقات لیکن اللہ کا کرم بے شہید کی تربیت تھی کہ وہی ہے کہ رات کے ہندیروں میں رازق کو پکارتے ہیں اور دن کے صویروں میں رزق خود انتظار کرتا ہے اللہ تعالی جو ہے حضرت شہید کے اس کہنے کو قبول سکتا ہے واقعی مجھے اشادتین دفاع اسلام اور خدمت خلق کے لیے ایسے مادی وسائل مہیا فرما دے کہ یہ پورے عالم کے اندر جو ہے میں اچھے خطوط امت کے لیے انسانیت کے لیے قائم کر سکوں آمین یا رب العالمین